بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرانزہ فروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں میں ایک بڑی سٹوری ایک بڑی خبر بریک کرنے جا رہا ہوں مجھے حیرت ہے یوٹیوب پر اتنے بڑے بڑے جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ولاگز کر رہے ہیں روز کے نیشنل میڈیا بیا اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر لاکھوں پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے لیکن یہ خبر ابھی تک سامنے نہیں آسکی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ صحافی عرشہ شریف شہید کی جو قتل کیس ہے اس کی تفتیش کے بارے میں اور یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ والی خبر پہلے سامنے نہیں ہے یہ بالکل تازہ خبر ہے یہ خبر جو ہے یہ صحافی عرشہ شریف قتل کیس کی جو کینیا میں تحقیقات ہو رہی ہے یہ اس کے بارے میں ہے تو اس تحقیقات میں کینیا کے حکام جو انٹیروگیشن کر رہی ہے اپنی تحقیقات کر رہی ہے اور پاکستانی حکام جو ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن ابھی تھوڑے ہی وقت میں آج یا کل پاکستانی حکام بھی تفتیش کے لیے ادھر پہنچ جائیں گے تو یہ جو خبر ہے اس میں کینیا کے حکام جو ہے تحقیقات وہ کر رہے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں ایسی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پاکستانی پلیس سے دور کی بات ہے کینیا کی پلیس جتنی دفعہ بیانات بدل چکی ہے وہ حیران کن رہے ہیں اب کینیا کی پلیس کا ایک اور نیا بیان سامنے آگے جو آج سے پہلے نہیں سنا تھا میں نے یا دیکھا تھا تو جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کینیا کی پلیس اور جدر ارشہ شریف کیا پذیر تھے کینیا کے جس شہر میں مگاڑی کے قریب ادھر دو دیہات سے مختلف لوگوں سے کینیا حکام نے تفتیش کیا تقریباً چونتیس افراد سے پوچھ گچ کی جا چکی ہے اور اس میں شہریوں سے بھی انہوں نے تحقیقات کیا اور پولیس سے بھی کیا تو اب اس تحقیقات کی بنیاد پر پاکستانی حکام کو بریفنگ دی جائے گی تحقیقات میں کیا چیز نہیں سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کینیا پولیس نے اب ایک اور نیا بیان جوڑا اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ارشہ شریف کی گاڑی جو تھی وہ پہلے کوئی اور لاکہ بھیانی کے توڑ کے آ رہی تھی کوئی اور روڈ بلاگ توڑ کے آگیا ہی تو پھر اگلا جو روڈ بلاگ تھا ادھر پر کینیا پولیس نے جیسی یو جو ان کے افسران تھے انہوں نے فائرنگ کا نشانب رہا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سب نے لیکن بات ضابطہ طور پر نہیں ہے لیکن اب بات ضابطہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ارشہ شریف کی گاڑی میں سے فائرنگ کی گئی اور ارشہ شریف فائرنگ کے تبادلے میں مارے اور پولیس نے ان کی گاڑی روکنے کے لیے اب یہ بھی نہیں بات ہے پولیس نے ان کی گاڑی روکنے کے لیے پیئے کو بھی مشامہ بنایا ادھر بھی فائرنگ کی جبکہ جب دوسری پولیس پہنچی ہے تقریباً تیس منٹ بعد پہنچی ہے یہ تفتیش پر سامنے آیا ہے اور یہ آپ دس سٹار کینیا کی جو ویب سائٹ ہے آپ ادھر بھی جا کے دیکھ سکتے یہ آج کی خبر ہے تو جب کینیا کی پولیس ادھر پہنچی ہے جائے وقوع پر جدھر گاڑی مجود کا کوئی اسلاح بھی نہیں مل سکا اور ادھر پہنچ کے انہوں نے عرشہ شریف کی ریڈ باڈی کو اپنے قبضے میں گیا اور اس کے علاوہ جو چونتیس افراد سے پوچھ کچ کی گئی ہے اس میں جو مقامی افراد نے انہیں کیا بتایا تحقیق کرنے والوں کو مقامی افراد نے بتایا کہ عرشہ شریف کی گاڑی مگاڑی کے جو موڈب کیونیا شوٹنگ ریج ہے ادھر سے آ رہی تھی اور مقامی افراد کو پولیس نے بتایا کہ پنگانی سے مبینہ چوری ہونے والی گاڑی جو کہ مرسیڈیس تھی جبکہ عرشہ شریف جس گاڑی میں اس وار تھے وہ ٹیوٹا کی تھی تو پولیس نے ادھر کے رہشیوں کو بتایا کہ جو مبینہ چوری ہونے والی گاڑی ہے وہ اس علاقے میں دیکھی گئی ہے اور پولیس نے مقامی افراد کو کہے کہ چوروں کو روکنے کے لیے پولیس کا ساتھ دے اور روڈ بلا کرے پھر گاؤں والوں نے مل کر دو جگہ پر روڈ بلا کیے پتھر وغیرہ رات کر پھر پولیس والوں نے بتایا کہ انہیں اطلاع ملی کہ چند کلومیٹر دور جو جنرل سرویس یونٹ کے بنایا ہوا روڈ بلاک تھا جو چند کلومیٹر دور تھا تو انہیں اطلاع ملی کہ وہ گاڑی وہ والا ناکہ توڑ کے ان کی طرف آ رہی ہے تو جب وہ گاڑی ان کے بنائے ہوئے روڈ بلاک مطلب جدر یہ موجود تھے جدر گاڑی پر فائرنگ ہوئی جب اس جگہ تک پہنچی ہے گاڑی تو پھر انہوں نے گاڑی کو نشانہ بنایا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والا روڈ بلاک اس نے کراس نہیں کیا تھا تو آپ نے کیوں فائرنگ کی جب کہ پہلے بڑے سوالات اٹھ چکے ہوئے کہ جو گاڑی چوری ہوئی ہے اس میں بچہ بھی تھا تو بچہ اگر آپ بچے کو بھی بچانا چاہتے تھے گاڑی بھی روڈنا چاہتے تھے تو آپ نے گاڑی پر فائرنگ کیوں کی اور اس کے علاوہ وہاں کے نائشوں نے بتایا کہ عرشت شریف کے جب انہوں نے گاڑی کو گھیرہ ڈالا جب گاڑی روڈ گی تو انہوں نے دیکھا کہ عرشت شریف کے ساتھ میں گولی لگی تھی اور ڈرائیور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور پولیس اہل کار تقریباً تیس منٹ با جائے وکوا پر پہنچے اور عرشت شریف کی لاش قبضے میں لی ادھر جی ایس جی ایس یو آف سرانجی انہوں نے فائرنگ کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑی کے اندر سے بھی فائرنگ ہوئی اور ایک ان کا افسر وہ زخمی بھی ہوا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سب نے آئی ہے کہ ڈرائیور خورم جو ہے عرشت شریف کی گاڑی جو ڈرائیو کار رہا تھا خورم احمد وہ شوٹنگ رینج کے مالک وقار احمد کا بھائی ہے خورم نے فائرنگ کے واقعے کے بعد بھائی کو فون کیا اور واقعے سے متعلق اگاہ کیا پاکستانی حکام کو بھی ڈرائیور سے پوچھ گچ کی اجازت دی جا سکتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تھی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ